ڈیفولٹ سے معاشی پرواز تک وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں معاشی، خارجہ محاز اور عوام کے ریلیف کے آسمان پر پاکستان کی شہباز بن کر بلاند ہوتی انچی پرواز عالمی صدحہ پر پاکستان کا نیا تشخص ابر رہا ہے پاکستان عالمی اور علاقائی سرگرمیوں اور اہمیت کا مہور بن رہا ہے ملک کے اندر ٹھوس اور تاریخی اصلاحات سے کاروباری برادری، سرمایہ کارو جبکہ مہنگائی میں کمی اور معاشی رفتار بڑھنے سے روزگار میں اضافہ سے عوام کے اعتماد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے پاکستان کے خارجہ مفادات کو تقویت مل رہی ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے انترہویں اجلاس میں فلسطین اور مقبوضہ جمعہ کشمیر پر پاکستان امت مسلمہ کا عالمی لیڈر بن کر سامنے آیا حکومت کی دونوں محاضوں پر کامیابیاں مسلسل بڑھ رہی ہیں جن کا اعتراف خارجہ محاض پر مختلف عالمی رہنماؤں اور وفود کی آمد جبکہ عالمی مالیاتی اداروں اور معاشی ماہرین کی ریپورٹس، بیانات، مفاہمت کی یاد داشتوں اور معاہدے کی صورت میں ہو رہا ہے دو سے چار اکتوبر کو ملیشیا کے وزیر آزم داتو سری انور ابراہیم نے پاکستان کا دورہ کیا نو اکتوبر کو آلہ سطح سعودی وفد کی پاکستان آمد سعودی سرمایہ کاری کے وزیر خالد بن عبدالعزیز الفالے کا پاکستان میں معاشی اصلاحات اور س آئی ایف سی کے فورم کی تعریف کی گیارہ سال بعد چین کے وزیر آزم لی شیانگ پاکستان آ رہے ہیں پندرہ اور سولہ اکتوبر کو سی ایو کا سربراہی اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہوگا جس میں بارہ ممالک کے سربراہان پاکستان آ رہے ہیں دس سال بعد بھارتی وزیر خارجہ پاکستان آ رہے ہیں دونوں ممالک کے تعلقات کے حوالے سے یہ ایک نہائیت اہم پیش رفت سمجھی جا رہی ہے پاکستان کو ملنے والے فوائد کچھ اس طرح ہیں جیسے کہ پاکستان اور ملیشیا نے تجارت سرمایہ کاری، دفاع، ذراعت اور دیگر شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا جبکہ غزہ اور کشمیر سمیت علاقائی امور پر اپنے پختہ موقف کا عیادہ کیا ہے پاکستان ملیشیا کو سالانہ دو سو ملین ڈالر مالیت کا حلال گوشت اور ایک لاکھ میٹرک ٹن باسمتی چاول برآمد کرے گا ملیشیا اور پاکستان کے درمیان کل تجارت ایک اشاریہ چار بلین امریکی ڈالر رہی جس میں پاوم آئل، ملبوسات، ٹیکسٹائل، کیمیکل اور کیمیکل پر مبنی مسنوعات اور الیکٹریک اور الیکٹرونک مسنوعات شامل ہیں وزیر آزم شہباز شریف اور ملیشیا کے وزیر آزم نے پاکستانی باسمتی چاول اور ملیشیا کو سالانہ دو سو ملین ڈالر کا حلال گوشت برآمد کرنے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا ملیشیا سال دو ہزار پچیس کے لیے آتیان کا چیئرمین منتخب ہوا ہے پاکستان اور سعودی عربیا کے درمیان مفاہمت کی ستائیس یاد داشتوں پر دستخد کیے گئے جن میں توانائی، پیٹرولیم، ٹیکسٹائل، تعمیرات، ٹرانسپورٹ، سائبر سیکیورٹی، مسالہ جات، سبزیوں کی برآمد، ہنرمند، افرادی، قوت اور سائبر سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون کے معاہدے شامل ہیں خالد بن عبدالعزیز الفالے نے کہا کہ پاکستان کو معاشی استحکام کے سفر میں مدفرام کرنے کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز الفالے نے کہا کہ ان کا دورہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں مزید اضافے کا باعث بنے گا پاک سعودی بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے خالد بن عبدالعزیز الفالے نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تجارتی وفود کے درمیان ملاقاتیں معصر ثابت ہوئیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ معاہدے اور مفاہمت کی یاد داشتوں پر دستخط کیے ہیں دورہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں مزید اضافہ کا باعث بنے گا سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد عبدالعزیز الفالے نے کہا کہ پاکستان کا معاشی استحقام چاہتے ہیں محض آغاز ہے جلد بیرک گولڈ معاہدے پر دستخط کریں گے پاکستان اور سعودی عرب دوست نہیں ایک خاندان ہے مختصر وقت میں معاشی بہتری متاثر کن ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اربو ڈالر کے ستائیس معاہدوں کی تفصیل توانائی آئی ٹی ٹیکسٹائل زراد کانگنی انسانی وسائل اور سائبر سیکیورٹی سمیت دیگر شعبے شامل ہیں مفاہمتی یاد داشتوں کی مالیت دو اشاریہ دو ارب ڈالر ہے دو طرفہ تجارت میں پہلے ہی تقریباً اسی فیصد اضافہ ہوا ہے جو دوہزار انیس میں تین ارب ڈالر سے بڑھ کر آج پانچ اشاریہ چار ارب ڈالر تک پہنچ گئی کاروبار کرنے کی آسانی پیدا کی جا رہی ہے سرک فیتہ ختم کیا جا رہا ہے جس سے سرمایہ کاری کے امکانات میں مسلسل اضافہ ہوگا موسیقی